السلام علیکم ناظرین اور سب خیریا سے ہوں گے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے بھی بڑس رکھے ہیں گھر کے اندر تو آپ اپنے بڑس کا اچھے سے کیئر کریں آپ دیکھ سکتی میرے ہاتھ میں جو یہ رنگ نیک پیرٹ ہے اس کو جو یہ کی ابھی ایک ڈوگ نے جو کی فائٹ کیا یعنی بائٹ کر دیا تو کتے نے اسے مارا ہے دوستو ایک دم سے پیٹ سے اسے پکڑا تھا پیٹ سے پکڑ کر اس کو دیکھیں ایک دم سے خون وغیرہ اس کا لکل گیا ہے سارا اور اس کو ایک منٹ بھی نہیں ل گیا ایک منٹ کے اندر اس کے ڈیتھ ہوگی ہے تو دوستو اگر آپ بھی اپنے گھر میں جو ایک ہی بڑس رکھے ہیں تو اپنے بڑس کی کیا کریں اچھے سے تو دوستو میں آپ سے کہنا چاہتے ہوں کہ آپ اپنے بڑس کی یعنی اگر کھلا کر رہے ہیں یعنی کھلا چھوڑ رہا ہوں کہ اس سے باہر لکال رہے ہیں تو دوستو اپنے بڑس کی بلکل کیئر کریں انہیں دیکھ بال کریں اچھے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی طرح آپ کے پیرٹ کو بھی یعنی گتہ اس طریقے سے فار دے دیکھیں جس طریقے سے اس کا پیٹ کا پورا جو ایک ہی گوشت ہمزور کر دیا جس کی وجہ سے بلکل ڈیتھ ہوگی ہے اسے ایک منٹ بھی نہیں لگا ایک منٹ کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہوگی ہے تو دوستو میں آپ سے بھی ایک چاہتا ہوں کہ اپنے بڑس کی کیئر کریں اچھے سے رکھیں تو بہت زیادہ یعنی جو ایک ہی تینسن ہوتا ہے کہ ہمارے بڑس ہم بچپن سے ہینڈ فیڈ کر رہا ہاتے ہیں چھوٹے سے بڑے کرتے ہیں کھلاتے ہیں لیکن ایک دم سے ہمارے بڑس ہم کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اس لئے آپ نے بڑس کی کیئر کریں ناظرین دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ آرام سے خات کے نیچے چکڑ رہا تھا اور میں نے اس کے لئے تربوز وغیرہ اور سیڈ ڈال کر رکھی تھی تو تھوڑی دیر بعد ایک ڈوگ آیا اور اس کو پیٹ سے پکڑ کر پیٹ دیا جس سے تھوڑی دیر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کافی خون بھی بے رہا ہے بہ گیا ہے دیکھیں کافی خون بے گیا تھوڑی دیر میں اس کو ایک منٹ بھی نہیں لگی جس سے ایک منٹ کے اندر ہی دوستو اس کی ڈیتھ ہو گئی یہ دیکھیں کتنا سیرا خون اس کی پیٹ پر لگا ہوا ہے اس کے کلے لگا دیئے تھے دانت اس کے گڑ گئے تھے جس کے وجہ سے ہمارا بڑس کی ڈیتھ ہو گئی یہ جگہ جگہ خون پڑا ہے اور یہ دیکھیں اس کا خون ہی ہے تھوڑی سی دیر میں ہمارا بڑس دنیا سے چلا گیا تو میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ نے بھی گھر میں بڑس رکھا ہے تو اپنے بڑس کی کیر کریں اور اس ٹیم گرمی کی وجہ سے یہ جو کتے ہوتے ہیں بہت زیادہ خلاص ہوئے رہتے ہیں یہ بچے کو بھی فار دیتے ہیں اگر اکیلا بچہ مل جائے تو یہ بچے کو بھی فار دیتے ہیں تو اس لئے آپ اپنے بڑس کی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں اور دوستو اپنا جو ہی کی گھر کا گیٹ وہ لگا کر رکھیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر کے اندر ڈوگ آ کر وہ اس طریقے سے حملہ کر دیں آز میرا ایک بڑس گیا ہے کل کو کسی اور چیز پر بھی کتہ حملہ کر شکتا ہے تو اس لئے آپ سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہی کی اپنے بڑس کی اپنے بچوں کی حفاظت فرمائیں ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا تو دوستو میں نے اس کو کیا کیا کہ ایک کھڑا خودہ اور کھڑا خودنے کی بعد میں اس کو پیٹ کو پٹک دیا اور پھر اس کے اوپر منشال ڈال دیا یعنی نمک ڈال دیا جس سے ہمارے برس جلدی ختم ہو جائے گا اس کی نسانیاں ورنہ کیا کرتے ہیں کہ کتے کی مہگ سونگتے ہیں اور پھر پنجوں سے خود گئے اس برس کو لکل لیتے ہیں اور پھر اپنے موں میں بھر کے پوری بستی میں گھماتے فرتے ہیں تو اس لئے ایسا نہ کریں کھڑا خود کا نمک ڈال دیں اور اس کو ایسے دفنا دیں تو ٹھیک ہے دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو دوسرے لوگوں کے لئے سیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اور بھی سعودان ہو جائیں موسیقا